دوستوں صدو موسے والا کی بیچ سڑک گولیوں سے بھون کر ہتیا کر دی گئی صدو موسے والا ابھی صرف انتیس سال کا تھا اور اس نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی تھی صدو کی پوری لائف ویوادوں سے گھیری رہی ہے اور اس پر ہتیا سے لے کر اور بھی کئی گمبی راروں پلک چکے تھے لیکن صدو نے کم عمر میں جو سپلتا پائی وہ واسطہ میں ایک مثال تھی صدو کی زندگی جتنی ویوادوں میں رہی اب اس کی موت بھی اس سے زیادہ ویوادوں میں رہنے والی ہے صدو کی موت پر ہر کوئی راجنیتی کرنے لگایا اور یہ کیس اب میڈیا ٹریل پر جائے گا اور صدو کی موت ایک تماشا بن جائے گی صدو کو پچھلے کافی سمجھ سے دھمکیاں مل رہی تھی اور دھمکے دینے والا تھا لارنس بشنوئی لارنس بشنوئی ایک کم عمر کا لڑکا ہے اور کرائیم کے دنیا میں اس نے بہت تیزی سے نام کم آیا ہے یہ ایک سب سے بڑی پہلی ہے لیکن ایک بات یہاں پر تیہ ہے دوستوں کی اگر پنجاب کی سرکار نے اس سمجھ مستعدی نہیں دکھائی تو آنے والے سمجھ میں پنجاب کے اندر گینگ وارڈ چھڑنے والی ہیں اور اس میں کئی بڑے نام لپیٹے میں آنے والے ہیں خاص کر پنجاب کے سنگرز کا شروعات کرتے ہیں صدو موسیوالا سے صدو کا جنمہ تھا 11 جن 1993 کو پنجاب کے منسج لے کے موسا گاؤں میں صدو کا اصلی نام شبدیب سنگھ صدو تھا اس نے اپنی شروعاتی پڑھائی کے بعد گرو نانک دیو انجینیرنگ کالج سے انجینیرنگ کی پڑھائی کی اور سال 2016 میں ایڈوکیشن ویزا پر کینیڈا چلا گیا صدو کو بچپن سے ہی ریپ گانے کا شانک تھا اور وہ اس کی پریکٹس بھی کرتا تھا کینیڈا میں رہنے کے دوران صدو پر ایک آروپ بھی لگا تھا یہ کیس 2017 کا تھا لیکن میڈیا میں سامنے آیا 2019 اور 20 میں صدو کو آج پوری دنیا ایک سنگھر اور ریپر کی روپ میں پہچانتی ہیں لیکن اس نے اپنے کریئر کی شروعات ایک سانگ رائٹر کی روپ میں کی تھی جو کہ 2016 میں اس نے لکھا تھا اس کے بعد 2017 میں زی ویگن نام سے صدو نے ایک گانہ نکالا اور سنگھر کی روپ میں اپنے کریئر کی شروعات کی صدو کے گانوں سے بہت سارے بیواد ہوئے صدو پر اپنے گانوں میں گن کلچر اور گینگسٹر کلچر کو بڑھاوا دینے کا آروپ لگا تھا اور اس کے لئے اس پر ایک F.I.R بھی ہوئی تھی اپنے اوپر ہوئی F.I.R کو بھی صدو نے بڑھا چڑھا کر ایک گانے کی روپ میں لوگوں کو سنایا 2020 میں صدو نے سنجو نام سے گانہ بنائے اور اپنے اوپر F.I.R کو بیج آف آنر بتایا سنجو گانے میں صدو نے اپنے آپ کو سنجدد کا فین بتایا اور اپنے آپ کو اس کے جیسا بتایا سنجدد کے بلاسٹ کے آروپی ہونے کے باوجود بھی اسے گلوریفائی کیا اس گانے کے بعد بھی کافی ویواد ہوا کہ صدو ایک کرمینل کو بڑھا چڑھا کر دکھا رہا ہے اور اپنے آپ کو اس کے جیسا بتا رہا ہے صدو پرسک سمودائے کی بھاوناوں کو آہد کرنے کا بھی آروپ لگ چکا ہے صدو نے ایک گانے میں اس سے کتھیاس میں سنیرے اکشرو پر کمنٹ کیا تھا اس گانے کے بعد کافی بوال ہوا اور شریعہ کال تخت نے موسی والا کو اپنے سامنے پیش ہونے کے لئے کہا تھا صدو کو ہتھیاروں سے بہت زیادہ لگا تھا کہہ سکتے ہیں کہ صدو ہتھیاروں کے لئے ایک پاگل پن والا کریز رکھتا تھا اور وہ اس کے گانوں میں دکھتا بھی تھا دوہزار بیس میں موسی والا کی دو ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں جس میں موسی والا ایک اے پورٹی سیون کے ساتھ میں ٹریننگ لے رہا تھا اور ٹریننگ کے سمعے ایک پولیس والا بھی وہاں پر موجود تھا تب ماملہ میڈیا میں آنے پر چھے پولیس والوں کو سسپینٹ پی کیا گیا تھا صدو نے اپنے گانوں میں ہمیشہ ہتھیاروں کو دکھایا اور گینگسٹر کلچر کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی اور اسی وجہ سے اس کی گانوں کو لے کر ہمیشہ بیواد ہوتے رہتے تھے بات ہتھیاروں کے شوق ہونے تک یا سنجیدت کو ہیرو کے روپ میں دکھانے یا سکھ سمودائے پر کمنٹ کرنے تک ہی سیمت نہیں ہے صدو نے اپنے گانے میں کھولے ہم جرنیل سنگھ بھنڈا والے کا گنگان کیا تھا جو بعد میں کافی ویوادت رہا جرنیل سنگھ ایک خالستانی آتنگ پادی تھا جس نے انیس سو اسی سے لے کر انیس سو چوراسی میں نہ صرف سکھوں کو موت کے گھاٹ اتارا بلکہ ہندووں کے ساتھ میں پولیس پترکار اور نیتاؤں کو بھی نشانے پر رکھا اسی جرنیل سنگھ کا گنگان کرنے پر صدو پر آروپ لگے تھے کہ یہ خالستانی سمرتھک ہے جو اس کے گانے میں ساتھ ساتھ اس سمیں دیکھ بھی رہا تھا صدو پر خالستان کا سمرتھن کرنے کے علاوہ اس پر کئی اور آروپ بھی لگے تھے صدو بھلے ہی ویوادوں میں رہا لیکن وہ بہت پاورفل بھی تھا آٹھ اگست 2021 کو محالی میں دن دھاڑے اکالی نیتا وکو مدو کھیڑا کی ہتیا کر دی گئی تھی وکی پنجاب کے گینگسٹر لورنس بشنوئی کا بہت خاص تھا اس ہتیا کان کے بعد بھی لورنس نے صدو کو مارنے کی سوپاری دے دی تھی ہتیا کان میں سیدھے سیدھے نام صدو کے منیجر کا آیا تھا صدو کا منیجر پولیس کی گرفت میں آتا اس سے پہلے ہی وہ دیش چھوڑ کر بھاگ گیا اور اسے بھگانے میں بھی صدو کو ہی نام آیا کہ صدو نے اپنے منیجر کو ویدیش بھگا دیا اکالی نیتا کی ہتیا بھی اسی سٹائل میں ہوئی تھی جیسے خود صدو کی ہوئی ہے وکی کے بھائی اجائے سنگھ مدو کھیڑا نے صدو موسے والا پر نام لے کر آروپ لگایا تھا کہ اس کے بھائی کی ہتیا میں ہاتھ صدو کا ہے اور وہ پوری پلاننگ میں شامل بھی تھا اس کے علاوہ صدو کی ہتیا کی ذمہ داری لینے والا لکی اور گولڈی برا کے بھائی کی ہتیا کبھی الزام صدو موسے والا پر ہی آیا تھا وہ لورنس وشنوئی کا خاص اور ان کا اہم شوٹر ہے اور اس وقت وہ کینیڈا سے ہی گینگ کو آپریٹ کر رہا ہے گولڈی نے کہا تھا کہ اس کے بھائی کو صدو نے مروایا تھا اور وہ اس کا بدلہ لے کر رہے گا انہی دونوں ہتیاں کے بعد صدو کی جان کو خطرہ ہو گیا تھا اور اسے دھمکیاں ملنی شروع بھی ہو گئی تھی اور یہ بات خود صدو بھی بہت اچھے سے جانتا تھا صدو کو دھمکیاں ملنی شروع ہی تو اسے سرکار نے سیکیورٹی دے دی لیکن موت سے دو دن پہلے اس کے سیکیورٹی کو کم کر دیا گیا جہاں پہلے اس کے پاس میں آٹھ سے دس گنر تھے پہلے ان کو چار گنر کیا گیا اور بعد میں ان کو دو گنر کر دیا گیا اس کے علاوہ خود صدو کے پاس میں اپنے بولیٹ پروف گاڑی بھی تھی 29 ماہ کو شام 5 بجے صدو نے نہ تو دونوں گنر اپنے ساتھ لیے اور نہ ہی بولیٹ پروف گاڑی میں نکلا وہ تھار گاڑی میں اپنے دو دوستوں کے ساتھ میں گھر سے نکلا اور تھوڑی دور جا کر دو گاڑیوں نے صدو کی تھار کو اوورٹیک کیا اور گاڑی روک کر ایک شوٹر نے تابر دوڑ گولیاں چلانی شروع کر دی ٹوٹل تیس راؤنڈ فیرنگ ہوئی ایک شوٹر گولیاں چلا رہا تھا اور باقی کے چھے شوٹر گولی چلانے والے کو کور دے رہے تھے اور آس پاس کے لوگوں پر بھی گولیاں چلا رہے تھے تاکہ وہ لوگ کوئی پاس میں نہ آ پائیں اور بھاگ جائیں صدو کو آنٹ گولیاں لگی اور موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی یہاں پر گوھر کرنے والی بات یہ ہے دوستوں کہ صدو کی سیکیورٹی کم ہوئی تھی ایک دن پہلے اور اگلی دن اس کی ہتھیا ہو جاتی ہے جیسے ہتھیارے اسی بات کا انتظار کر رہے تھے اور انہیں ساری ڈیٹیل پتا تھی کوئی تو تھا صدو کے آس پاس والا جو ایک ایک پل کی خبر ہتھیاروں کو دے رہا تھا صدو بولیٹ پروپ گاڑی سے نہیں گیا اور تھار سے نکلا ہے یہ خبر بھی ہتھیاروں کے پاس میں تھی تب ہی تو اتنی آسانی سے انہوں نے اپنا کام کر لیا اور آسانی سے بھاگ بھی گئے کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ گینگ وارب کا ماملہ ہے لیکن صدو کی ہتھیا صرف گینگ وارب نہیں ہے دوستوں یہ اس سے بھی کئی گناہ بڑا مددہ ہے آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آنے والی ہیں صدو کے ہتھیا کی ذمہ داری لی ہے گولڈی برار نے اس نے سوشل میڈیا پر ایک لمبا چوڑا پوست لکھا ہے اور کھلی عام ہتھیا کی بات سویکار کی ہے اور اس سے بھی بڑی بات کہ گولڈی برار کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے اور لارنس وشنوی جو اس کا ساتھی ہے جو گینگ کا لیڈر ہے وہ جیل میں بند ہے لیکن باوجود اس کے لارنس اور گولڈی لگاتار سمپرک میں بنے ہوئے ہیں لارنس جیل سے ہی اپنی گینگ کو آپریٹ کرتا ہے اور اس کے پاس جیل کے اندر ساری سویدھائیں موجود ہیں جیل کے اندر بیٹھ کر ہی اس نے ہتھیا کی پلاننگ کیے اور اس سے بھی بڑی بات وہ ہتھیا کرا بھی دی صدو موسیوالا کو خود بھی اس بات کا اندازت تھا کہ اس کے اوپر حال فلال میں حملہ ہو سکتا ہے ایک دن پہلے ہی اس نے اپنے وکیل کو بولا بھی تھا کالپر کی میری جان کو خطرہ ہے لیکن پھر بھی وہ اتنی لاپروائی سے دو دوستوں کے ساتھ بہا نکل گیا کہ اسے کوئی ڈر دکھا ہی نہیں دراصل صدو خود بھی کرمینلز کے کانٹیکٹ میں تھا اور اسے بھروسہ دیا گیا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے یہی وجہ تھی کہ صدو نے لارنس وشنوی کے پاورفل گینگ سے بھی دشمنی مول لے رکھی تھی اور بے پکر ہو کر گھوم رہا تھا لیکن صدو کی اسی لاپروائی کا پائدہ ہتھیاروں نے اٹھایا اور ٹھیک وکی مددو کھیڑا والی سٹیل میں اس کی ہتھیا کر دی اسی طرح کی ہتھیاؤں کا ایک مقصد دہشت پیلانا بھی ہوتا ہے تاکہ موت بھلے ایک کی ہو لیکن سو لوگوں کی پینٹ گیلی ہو جائے اس کا پائدہ سیدھے سیدھے بشنوی گینگ کو جانے والا ہے اور ساتھ میں دوسرے گینگ بھی اس کا پائدہ اٹھائیں گے خالستانی سمودائے بھی اس سمیں ایکٹیو ہو جائے گا اور وہ بھی اس کا پائدہ لینک کی کوشش کرے گا آنے والی سمیں میں پانچ ساتھ لوگوں کو آریسٹ کیا جائے گا خود لارنس بشنوی سے پوچھتا چھو گی اور ماملہ رفت اپا کر دیا جائے گا اور اس سے بھی بڑی بات اس حتیہ پر اب تگری والی گھٹیا والی راج نیتی دیکھنے کو ملے گی عام آدمی پارٹی کی سرکار جہاں خود کو بچانے کی کوشش کرے گی وہیں بی جے پی اور کانگریس اب صدو موسے والا کے سب سے بڑے ہتیشی اور شپچن تک بن جائیں گے صدو نے ابھی حالی میں کانگریس کے ٹکٹ پر چناؤ لڑا تھا اور ہار گیا تھا اس دوران بی جے پی نیتاؤں نے صدو کو کھلے عام خالستانی سمرتھا کہا تھا لیکن اب اسی صدو کی ہتیہ کا فائدہ لینے کی کوشش کی جائے گی صدو کی ہتیہ میں گینگسٹری نے ایپل کی کئی پولٹیکل لوگ بھی انبولڈ ہیں اور ایسی ہتیہیں بینا راجنیتک سنگرکشن کی ہوتی ہی نہیں ہیں لیکن کسی بھی بڑے آدمی کا نام سامنے نہیں آ پاتا ہے چار چھے چھوٹے موٹے لوگوں کو ارسٹ کر کے یا گولیت چلانے والے بھارے کے ٹٹووں کو ارسٹ کرتے لیپا پوتی کی جائے گی پنجاب میں گینگ وار نشہ کھوڑی اور کرائیم کوئی نیا نہیں ہے یہ ہمیشہ سے ہے لیکن جب کرائیم کو دبانے کی جگہ اس پر راجنیتک روٹیاں سیکھی جاتی ہیں تب اس پردیش کے لوگوں کا بھگوان ہی مالک ہوتا ہے صدو کے بعد کئی اور سیلیبرٹیز پر اس سمیں موت کا سایہ منڈر آ رہا ہے اور آنے والے سمیں میں کسی اور پیمس انسان کی اگر ہتیہ بھی ہو جاتی ہے تو اس میں حیران ہونے والی بات نہیں ہے نئی نئی سرکار بنی ہے تو سب ہی راجنیتک دل اپنا اپنا ورچسپ بنانے کی پوری پوری کوشش کریں گے اور اس سب میں گنڈے بدماشوں کے مزے آنے والے ہیں صدو کے حتیہ میں آپ کسے سب سے ادھک ذمہ دار مانتے ہیں کمنٹ میں آپ بھی اپنی بات اپنے رائے ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کی آواز بنیں